شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولیہ صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہیمی یا رب بالمصطفی بل لہما قاسدنا وغفر لنا ممضایا واسع الكرمی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان حافظ حامد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نورِ ہدایت ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دینِ اسلام کے حوالے سے معلومات آج بھی ہمارے ساتھ بہت بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے بہت اچھی شخصیت جو کہ ماشاءاللہ سے شعب تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں نیشنل پبلک سکینڈری سکول جو کہ قائدہ باد میں ہیں وہاں پر حضرت سکول بھی پڑھاتے ہیں بچوں کو اور اس کے علاوہ درسِ نظامی کا سلسلہ بھی ہے قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں اور جمعہ والے دن خطبہ بھی ارشاد فرماتے ہیں خطابت کا بھی سلسلہ جاری رہا کرتا ہے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں میری مراد حضرتِ علامہ مولانا مفتی زاہد عزیز چشتی دامت برکاتہ ملالیہ علامہ صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کیسے مرزاج خیریت سے ہیں اللہ کی احسان آپ کی دعا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا بہت کم مرتبہ آپ تشریف لاتے ہیں کافی گیپ کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں بس آج آتے ہیں یہ آپ کی بڑی نوازش ہے اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج ظاہر سی باتیں ناظرین جب آپ کوئی موضوع سلیکٹ کرتے ہیں موضوع پھر آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسی شخصیت کو چنے جو اس پر بقاعدہ اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں ہی سے آپ کو دلائل پیش کر سکے قرآن اور حدیث سے ہی آپ کو روشنی فرام کر سکے اور قرآن اور حدیث سے ہی بتائے کہ بھئی اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا یہ عجر ہے نہیں کریں گے تو اس کا یہ گناہ ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے عدو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی ہم اس پر ایک مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں لیکن وہ پرگرام ہمارا پرگرام بیس منٹ کا ہوتا ہے دوریشن کم ہے باتیں بہت سی ہوتی ہیں تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن ہم دوبارہ اس موضوع کو چھیڑیں گے تو آج موقع آن پڑا آج ہمارا موضوع ہے عدب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس کے ساتھ کوشش کریں گے ماں باپ کا عدب بڑے بھائیوں کا عدب چھوٹوں بشرف قد ان طرف بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تھوڑی چی روشنی ڈالیں بقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں اللہم صاحب سے میں گزارش کروں گا حضرت پہلے تو یہ بتائیے عدب کسے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا مفہوم کیا ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں وینس ٹی وی اور پوری ٹیم کا اور سب سے پہلے تو سب سے زیادہ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں حافظ عمددہ صاحب کے آپ نے ایک بار پھر موقع دیا علم قرآن کی شما روشن کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا اور پھر وینس ٹی وی کا مشکور ہوں کے جن کے توسط سے آپ کا یہ پروگرام نور ہدایت کثیر تعداد میں دکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عجر عظیم عطا فرمائے اور عالی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے آپ نے سوال کیا عدب کے حوالے سے اور ماشاءاللہ آج کا یہ موضوع بھی عدب رسول کے متعلق ہے تو اس سے پہلے عدب کا جاننا ضروری ہے کہ عدب کہتے کسے ہیں یہ دیکھیں یہ عدب یہ ایک ایسا خاصہ ہے اس کا تعلق قلب سے ہے یہ عدب بتایا نہیں جاتا بلکہ خود کیا جاتا ہے اور کروایا زبردستی بھی نہیں کروایا جاتا زبردستی بھی عدب نہیں کروایا جاتا یہ چونکہ اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے تو قلب کا جس کی طرف میلان ہوگا جھکا ہوگا تو وہ خود بخود اس شخصیت کا اس ذات کا جناب عدب کرنا شروع ہو جائے گا اور اسی طرح یہ کسی کا محتاج بھی نہیں اور اگر اہل ایمان کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسی قیفیت کا نام ہے کہ جب ایمان کی بات آ جاتی ہے تو پھر عدب کا جو مرکز اور محور ذات ہے وہ ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات آتی ہے تو پھر دل اہل ایمان کے جھک جاتے ہیں اور عدب کی بنیاد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی ہیں اچھا اس کا مفہوم کیا ہے مفہوم کیا سمجھے کہ عدب کے مفہوم کسے کہتے ہیں عدب کیا دیکھیں عدرات صحابہ اکرام رضا اللہ تعالی مجمعین یہ وہ پہلی شخصیات تھیں جنہوں نے عدب بجا لائے اور انہوں نے عدب کس کا کیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا عدب کیا ہے تو حضور اکرم مجمعین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عدب جو صحابہ اکرام نے کیا وہ ایک ایسا عدب تھا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے جانتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جناب اس حدگی کی زندگی گزارنے والے ہیں لیکن یہ صحابہ اکرام کا یہ قلبی تعلق جو تھا جو ایک روحانی اور ایمانی ایمانی تعلق حضور اکرام سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا تو اسی کے پیش نظر اب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم وضوح فرماتے ہیں تو جناب صحابہ اکرام حضور کا ہے جناب وہ غسالہ مبارک و خانی مبارک جناب وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ اپنے جسم پہ ملتے ہیں اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کترات مبارک وہ پانی کے نہیں نصیب ہوتے تو دوسرے صحابہ اکرام کے ہاتھوں پہ ہاتھ مسل کے جناب وہ اپنے چہروں پہ لگایا کرتے تھے تو یہ وہ چیز ہے کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا بلکہ صحابہ اکرام کی ایک قلبی قیفیت تھی اور ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ تقاضی یہ کرتی تھی کہ ایسی شخصیت کا احترام کیا جا اور اس انداز میں عدب کیا جا جا تو حضور پر اپنی جانیں ہمہ وقت لٹانے پر تیار رہا کرتے تھے چوبیس گنٹے وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر سرکار کی بارگاہ میں کھڑے رہا کرتے تھے وہ ان کا عدب تھا وہ ان کا احترام تھا محبت تھی اچھا عدب کی اگر ہم بات کریں ہم حضور سے عدب کے حوالے سے بھی عرض کریں گے آپ سے سوال کریں گے لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کیونکہ ہم ہر بات کا آغاز قرآن سے کرتے ہیں اور قرآن ہی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے نورِ ہدایت کی بھی یہ پہچان ہے کہ ہم نورِ ہدایت میں قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں تو عدب کے حوالے سے قرآن میں اگر کسی مقام پر ہے تو حکم ارشاد فرمائیے گا نا دیکھیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ رب العالمین نے لوگوں سے تین طریقے سے خطاب فرمایا تین طریقے ایک تو یا اہل الكتاب کہہ کر خطاب فرمایا اس سے مراد تو وہ اہل الكتاب ہیں اور ایک انداز میں یا ایوہ الناس کے ذریعے سے خطاب فرمایا اور تیسر طریقے سے یا ایوہ اللذین آمنو کہہ کے خطاب فرمایا تو جہاں یا اہل الكتاب فرمایا تو وہ فقط اہل الكتاب سے خطاب ہیں اور یہاں یا ایوہ الناس سے خطاب فرمایا تو اس سے تمام لوگ مراد ہیں ایمان والے بھی غیر ایمان والے یعنی کافر مومن مسلمان مشرق سب اس میں تمام لوگ اس میں شریک ہیں یا ایہا ناس کہہ کر رب العالمین نے خطاب فرمایا لیکن تonsense ت Islands طریقہ سے خطاب فرمایا یا ایہا الازین آمنوں کہہ کر خطاب فرمایا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں قرآن پاک میں یا ایہا الازین آمنوں سے خطاب ہوا الارب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کیا دراصل رب العالمین اہل ایمان کو عدب ہی سکھانے چاہنا کیونکہ جب جب سب کی بات ہے تو یا ایہا ناس کہہ کر بات کو مکمل کیا لیکن جب اپنوں کی بات آئی تو فرمایا اے جن کے دلوں میں نور ایمان کی شمہ روشن ہے اب سنو تمہارے لئے پیغام یہ ہے اللہ رب العالمین نے جہاں اے آئیہ رب العالمین نے عدب ہی سکھایا اور لطف تو یہ ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تیرہ سالہ زندگی تیرہ سالہ زندگی مکہ تل مکرمہ میں اور دس سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تل منورہ میں گزری چونکہ اعلان نبوت کے بعد تیرہ سالہ زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مبارک زندگی ہے تو تیرہ سالہ مکی زندگی میں کہیں بھی اللہ تعالی نے یا ایہو اللہزین آمنوں سے خطاب نہیں فرمایا بلکہ یا ایہو الناس سے خطاب فرمایا اور جب بھی خطاب فرمایا جنت و دوزہ کا ذکر کیا زجر و توبیح کا ذکر کیا قیامت کی احوال کا ذکر کیا اور جناب جہنم کی حولناکیاں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جب مکہ تل مکرمہ میں جو آیات مبارکہ نازل ہیں لیکن مدینت المنورہ کی جو دس سالہ مبارک زندگی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ایہو اللہزین آمنوں سے جو خطاب فرمایا وہ تمام کی تمام آیات مبارکہ مدینت المنورہ میں نازل ہوئی ہیں وہ ایمان والوں سے خطاب ہے جہاں اپنے اور پرائے سب تھے تو یا ایہو الناس کہہ کر خطاب کیا اور جہاں دیکھا کہ اب سب اپنے ہو گئے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ زندگی وہ کتنی کٹھن اور مشکل حالات والی زندگی تھی لیکن جب مدینت المنورہ پہنچے تو اپنے بھی تھے اور پھر اور بھی اپنے ہو گئے اور اپنوں کا دہرہ کار و حلقہ بڑھتا گیا تو وہاں اللہ حرب العالمین نے جب ایمان سے خطاب کیا تو یا ایہو الناس آمنوں کہہ کے خطاب کیا اور اگر میں عدب رسول کی یہاں بات کروں تو مکہ تل مکرمہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عدب کے لئے رب تعالی نے کسی اس طرح واضح انداز میں نہیں خطاب فرمایا لیکن جب مدینت المنورہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور یا ایہو الناس آمنوں سے خطاب کیا تو پھر وہاں لوگوں کو بتایا کہ اے ایمان والو یہ ذات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے ذرا خیال کرنا ان سے کبھی آگے نہ بڑھنا تو فرمایا فرمایا تم کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدر سے آگے نہ بڑھنا اور اس معاملے میں تم اپنے رب سے ڈرتے رہنا اور کہیں گا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آپ نے بلند نہیں کرنا ہے تو رب العالمین نے عدب سکھا رہے نا اللہ عدب سکھا رہا ہے سبحان اللہ کی ذات اقدر کا عدب اللہ رب العالمین نے خود سکھایا سبحان اللہ کتنی بڑی سہادت کی بات ہے ہم امتی حضور کا اگر عدب کرتے ہیں تو ہمیں کسی اور نہیں اللہ نے سکھایا صحابہ اکرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کیا کرتے تھے تو اللہ نے سکھایا ہمارا اس معاملے میں اگر رہنما ہے ہر لحاظ سے اللہ ہی ہے لیکن سرکار کے عدب کی اگر بات کریں تو کیا ہی بات ہے سبحان اللہ اچھا حضرت عدب کی بات چل رہی ہے تو کیوں نہ صحابہ کی بات کی جائے جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں بھی کی ہے صحابہ اکرام سے بڑھ کر بھی کوئی عدب کر سکتا تھا اگر کر سکتا تھا تو وہ کس انداز میں میں چاہوں گا اس کے سازد یہ بھی ایٹ کریں کہ صحابہ کیسے حضور کا عدب جیسے آپ نے وضو کے پانی کے حوالے سے اشارت فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ ایک دو مثال اشارت فرمائے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کو نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا بے شک سبحان اللہ جن کے شب و روز گزرا کرتے تھے اگر میں یہاں بات کروں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایک مرتبہ ایسے ہوا آپ کے والد ابو قحافہ جب اس وقت اسلام نہیں لائے تھے نبی علیہ السلام کی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے توہین کر دی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ رسید کیا اپنے والد پر اور جب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کیس پہنچا اور حضور صلی اللہ پوچھا کہ ابو بکر اپنے والد کو تھپڑ مار دیا تو عرض کیا رسول اللہ آج اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اس لیے نہیں تھپڑ مارا کہ جناب یہ والد ہیں اس لیے تھپڑ مارا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے آپ کی بیعت بھی اور گستاخ کی تو میرا ایمان یہ گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ آپ کا بیعت اب ہو اور میرے سامنے سے ایسے چلا جائے اس انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اگرچہ والد تھے لیکن مومن نہیں تھے تو اس وقت پر رسید کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کا انتقام یوں لیا اور حضرت شیدنا فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کروں تو قطبِ حدیث میں یہ موجود ہے کہ حضرت شیدنا فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں جب یہودی اور منافق کیس لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ فروقعظم اس کا فیصلہ کر دیں تو یہودی نے بتایا کہ یہ فیصلہ بارگاری سالت امام سے ہو کے آیا ہے اور انہوں نے میرے حق میں یہ فیصلہ کیا تو حضرت شیدنا فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا فیصلہ عمر کی تلوار یہ عدب بھی اور محبت بھی ہے یہ عدب اور محبت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا اتنا احترام اور عدب کرتے ہیں کہ اپنا فیصلہ پھر حضور کے فیصلے کے درمیان ہیچ ہے اور اگر میں بات کروں حضرت شیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جناب صلوح حدیبیہ کا موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کیلئے تشریف لے کے جا رہے تھے حدیبیہ کی مقام پر پہنچے تو حضرت شیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو بھیجا کہ آپ جا کر جناب قریش مکہ سے کہیں کہ ہم کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے بلکہ ہم فقط تواف کریں گے عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں تو آپ انہیں جا کر یہ اطلاع دیں تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان تمہاری چونکہ ہمارے ساتھ کاروباری شراکت بھی ہے رشتہ داری اور برادری بھی ہے تم آگئے ہو تم اگر چاہو تو توافع کعبہ کر لو تم اگر چاہو تو عمرہ کر لو لیکن تمہارے نبی کو ہم ابھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے جو جواب دیا جناب یہ دل کی تختی پر لکھنے والی بات ہے اور کیسا ایمان مضبوط تر صحابہ کرام کا آج اگر کسی بندے کو یہ موقع ملے کہ حرم کعبہ میں کھڑا ہو اور اسے سب اجازت دے دی جائے کہ جناب آپ تواف بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں صحیح بھی کر سکتے ہیں آپ کے ایمان کی مضبوطی پر آپ نے فرمایا کہ وہ عمرہ ہی کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کے بغیر عمرہ کیا جائے وہ عبادت اور وہ توافی کیا جو حضور کے بغیر کیا جائے جنہوں نے کہا کہ جب تک میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم توافی کعبہ نہیں کریں گے آپ عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی کبھی عمرہ نہیں کر سکتا یا جی بے شک یہ عدب تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی اور اگر میں چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ آپ کی عدب کی بات کروں تو یہی صلح حدیبیہ کا موقع ہے جب معاہدہ لکھا گیا کہ ایک سال کے بعد آپ تشریف لائیں اور عمرہ کریں اب ہم جناب آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو معاہدہ لکھا گیا وہ نام کے ساتھ لفظ رسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا تو کفار نے کہا کہ اگر ہم انہیں رسول اللہ مانتے ہیں تو پھر تو کوئی جھگڑے کی ملی بات ہی کوئی نہیں ہے جھگڑا بھی اسی رسول اللہ ماننے یا نام ماننے پر ہے وہ تو آپ نے معاہدے پر لفظ رسول اللہ لکھ دیا ہے آپ اس لفظ کو مٹا دیں رسول اللہ کا جو لفظ لکھا ہوا ہے آپ اسے مٹا دیں اس کے بعد اس معاہدے پر ہم دستخط کریں گے اور اس کو ہم تسلیم کریں گے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ کو حکم دیا تو صحابہ کرام تو ایسے جانسار صاحب ہیں حضور کے حکم پر جناب وہ اپنے گردنے کٹانے کیلئے تیار ہوتے ہیں نبی علیہ وسلم حکم فرمائیں تو جناب وہ اپنے جناب وہ گھوڑے بھی سمندر کے اندر ڈالنے کیلئے وہ تیار ہو جائے ایسے جانسار لیکن جب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ نے معذرت عرض کی اور عرض کی یا رسول اللہ علی سے کبھی آپ کا نام مبارک آپ کی ذات اکدس کا نام مبارک اگرچہ لفظ کو صورت میں ہے علی سے یہ لفظ نہیں مٹایا جائے گا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے عدب کا وہ لحاظ رکھا کہ فقط وہ لفظ بھی مٹانا گوارہ نہیں کیا کہ کہیں نبی علیہ السلام کی بیعت بھی گستاخی نہ ہو جائے حالکہ حضور کی اجازت بھی تھی حالکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا تو یہاں حکم کے باوجود بھی عدب کو مرحوز خاطر رکھا یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت علی حضور کی بات نہیں مانی وہ محبت کا اظہار تھا عدب کا اظہار تھا کیا ہی بات ہے اللہ رب العزت اسی طرح کی محبت کی ایک جھلک ہمارے دل میں بھی عطا فرمایا کہ کمال ہو جائے اچھا حضرت یہ تو حضور کی ظاہری زندگی کی بات ہوگی نا حضور کی زندگی حضور کی موجودگی میں صحابہ اکرام حضور کے اس طرح عدب بجالا رہے ہیں جب حضور اس دنیا سے پڑھتا فرما گیا ظاہری زندگی کے بعد کس انداز میں صحابہ حضور کا عدب بجالا کرتے تھے یہاں تک بات کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی تو جس طرح ان کے عدب کا انداز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے ایک دست کی ظاہری زندگی مبارکہ میں تھا بعد عدد ویسال بھی وہی حال صحابہ اکرام کی اس محبت اور عقیدت اور عدب کا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اعلان فرمایا تھا فرمایا لا ينبغی رفع صوتی على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیم ومیتا فرمایا جس طرح ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام کرنا ہے مسجد نبی شریف کی اطراف میں کچھ لوگ بعد میں آ کر شفٹ ہوئے اور وہاں گھر لیا تو وہ میخیں ٹھوک رہے تھے اپنی دیواروں کے اندر تو ام المومنین حضرت سیدہ آئے شستیقہ رضی اللہ تعالیٰ مومنین کی ماں جب آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو آپ نے کہلا بھیجا کہ یہاں جناب یہ میخیں ٹھوک ٹھوک کر آواز پیدا ہو رہی ہے اور اس آواز سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے لہذا یہ کام کرنا چھوڑ دیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس قدر تھا جناب صحابہ اکرام کے اندر اور حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہری ویسال کے بعد اپنے دروازوں کو اکھیڑ دیا تھا اور جناب کپڑا لٹکا دیا تھا فقط اس غر سے کہ یہ جو دروازہ کھلتا ہے اور دروازہ بند ہوتا ہے اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے یہ آواز محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اکدس میں تکلیف نہ لے تو اس قدر احتیاط کرتے تھے جناب صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جاتے اکدس کے عدد اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور سنتے ہیں حضور دنیا میں ہوں یا پردہ فرما جائیں حضور سنتے کیا عقیدہ کی بات کی اگر میں یہاں یہ بات کروں کہ ایک اچھی طرف آپ نے توجہ دے لے کہ حضور زندہ ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس تو وراول وراہ ہے ہم اگر جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو مردہ سمجھ کے نہیں دفن کرتے مردہ تو مردار ہوتا ہے ہم جی سے دفن کرتے ہیں مردہ سمجھ کے تھوڑی دفن کرتے ہیں دیکھیں جس کو دفن کرتے ہیں جی سے پاک میں آتا ہے کہ جب تم قبرستان سے غدرو تو کہو السلام علیکم یا احلالکبور کس کو کرنا ہے تو جناب یہ قبر کے مردے جواب دیتے ہیں تو ہم نے اگر مردہ سمجھ کے دفن کیا تھا تو پھر جواب کون دیتا ہے ایسے ہی ہے نہیں یہ جو موت کا سلسلہ ہے یہ تو رب تعالیٰ کی ملاقات کا فقط ایک بہانہ ہے اور ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف انتقال کا سبب ہے یہ موت ورنہ انسان زندہ ہی رہتا ہے مردہ تو مردار ہوتا ہے اور مردار کو پھیکا جاتا ہے کبھی عزت کے ساتھ جناب دفن نہیں کیا جاتا یہ بات تو عام بندے کی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات یقدس تو ورال وراء ہے اور عدیس پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسم کو تکلیف ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ آج کے مسلمان کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کس انداز میں کیونکہ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آج کل جو ہمارا سیزن چل رہے میں کہوں گا دور جو ہمارا چینج ہوتا جا رہا ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی پیر صاحب آگئے گلے میں تصویر ڈال کر تو مردین ان کو اسمان کی بلندیوں میں لے جاتے ہیں مطلب اللہ نعوذ باللہ بہت ہی خدا سے ملا دیتے ہیں اگرم سے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اسی وجہ سے کچھ لوگ کچھ عقیدوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تا اللہ رب العزت ان سے ہمیں محفوظ رکھے لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا پیغام ملے کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور سرکار کی رسالت کا چرچہ ہو ذکر ہو کس انداز میں ہو رشاد فرمائے گا دیکھیں یہاں تک بات ہے اسی عدب کی تو یہ سب عدب ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کی عدب میں اتنا غلو کر جانا کہ خدا تعالیٰ کی ذات تک ماظر اللہ پہنچا دینا یہ اس کی تو خیر شریعت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی لیکن یہاں آپ کی اس سوال کے ساتھ میں یہ بات ضرور ایٹ کروں گا کہ آج جو جناب ہر بندہ یہ پریشان ہے کہ آج بچے والدین کا عدب نہیں کرتے اور جناب لوگ ایک دوسرے کا بڑوں کا احترام نہیں کرتے عدب نہیں کرتے بچے جناب وہ والد کے سامنے اکڑ کے بات کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو اس کا کیا رد عمل ہے ایسے والدین کو بچوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یا اس کا مرکز اور محور کیا بات ہے دراصل بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بچے والدین کا احترام نہیں کرتے میرا ان سے سوال ہے آپ نے اپنے بچوں کو عدب رسول کتنا سکھایا ہے آپ نے اپنے بچوں کو ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم و تحقیر کتنی سکھائی ہے اگر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب سکھایا ہوتا اپنی اولاد کو تو آج آپ کی اولاد آپ کا بھی عدب اور احترام کیسے ہی بے شک بے شک کیونکہ سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی ہے فرمایا ادبو اولادکم علیہ سلس خسالن فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ تین چیزوں کا عدب دو تین چیزوں کے بارے میں رہنمائی دو پہلی بات فرمایا حب نبییکم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور دوسری بات جناب اشارت فرمایا کہ اہل بیت اتحار کی محبت سکھاؤ اور تیسری بات اشارت فرمائی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سکھاؤ اب نبی علیہ السلام کی محبت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر رکھی اور پھر اہل بیت اتحار کی محبت دوسری نمبر پر اور قرآن مجید فرقان حمید کہ جس کے پڑھنے کا زور دیا جاتا ہے اور جناب قرآن پاک کی ہی تعلیم پر جناب اوزور دیا جاتا ہے قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم تو آخر میں ہے میں سمجھتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا بھی اسی کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا کہ جس کے دل میں محبت نبی بھی ہوگی محبت اہل بیت بھی ہوگی وہ پھر جو قرآن پاک پڑھے گا اس قرآن پاک پڑھنے کا لطف وہ کہتے ہیں شاید نے کہا نا بغیر اس کے محمد کے ولی بنتا نہیں کوئی ولایت بھی اگر ملتی ہے محمد کے گھرانے سے کیا بات ہے اللہم صاحب مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جتنی گفتگو کی جائے اتنا کم ہے لیکن ہمارا ظاہر سی باتیں ٹائم لیمٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم رہ کر کوشش کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں امید کرتا ہوں آپ اہندہ بھی تشریف لائیں گے ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھئے اپنے اہل ایال اپنے پڑوسی اپنے رشدار سب کا خیال رکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنے خصوصی دعاوں میں آدھ رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ